بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک ایسی ٹپس لیا ہوں خاص طور پر ان جوانوں کے لیے جو جوانی میں بوڑے ہو گئے ہیں ایسے نوجوان جن کی ابھی شادی ہوئی ہے لیکن ان میں جنسی کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ وہ بڑھاپی کا شکار ہو گئے ہیں ان میں سکت مردانہ سکت مردانہ طاقت جسمانی طاقت بڑھاپے جیسی ہے جیسے بوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آج میں ایک لا جواب قسم کی ٹپس لیا ہوں جس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کی مردانہ طاقت اتنی حیرت انگیز ہوگی اتنا آپ کا انتشار ہوگا کہ آپ سے اسنبھالا نہیں جائے گا آپ چاہیں گے کہ مردانہ اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے نا مباشرت کروں گے یہ اتنی زبردست آنے کا ہے اتنا زبردست جیسے سمپل سا ہے آپ گھرے لیو عام چیزیں ہیں صرف ان کا طریقہ میتھڈ سن لیں آپ لیں گے تل سفید ان کو صاف کر لیں گے ایک پاو کے قریب لے لیں آدھا پاو لے لیں وہ محفوظ کر لیں اسی طرح آپ لیں گے بیدام ایک پاو وہ بھی گلیاں نکلی ہوئی گلیاں لیں گے اور تیسری چیز لیں گے خشخاص سفید وہ بھی لیں گے آدھا پاو اس کو بھی صاف کر لیں چاند لیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے اور ایک لیں گے دالچینی تقریباً پچاس پیراں وہ لیں گے آپ نے ایک ہمام دستیاں لیں گے یا ایک گرینڈر لیں گے اس میں جو ہے نا بیدام اشخاص تل ان کو آپ نے گرینڈ کر لیں گرینڈ کر کے ایک ڈبی میں محفوظ کر لیں روزانہ آپ نے مغرب کے ٹائم ایک کپ دودھ کا ایک گلاس دودھ کا گرم کرنا ہے اچھی طرح بوائل کرنا ہے جب اس کو بوائل کریں گے تو اس میں ایک دالچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے جب وہ اچھی طرح بوائل ہو جائے تو اس میں آپ شامل کریں گے وہ جو آپ نے گرینڈ کیا تھا سفید تل اور بیدام اور خشخاص اس کا ڈیڑھ چمچہ ڈالیں گیا شروع میں ڈیڑھ ڈالیں گے ڈیڑھ کافی ہے آپ کے لئے ڈیڑھ چمچہ ڈالیں گے کھانے والا ڈیڑھ چمچہ اور اس میں ملا دیں گے اگر آپ کو ٹیسٹ سائی نہ لگ رہا ہو اور شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو آپ ڈیڑھ چمچ جو ہے نا شاید ملا لیں اس میں اور آپ نے جو اس میں ڈالچینی ڈالی تھی ٹکڑا وہ نکال لیں اور اس کو اچھی طرح دودھ میں پھینٹ کے حل کر کے اس کے بعد اس دودھ کو پی لیں پینے کے بعد آپ نے باقی مغرب کے بعد جو آپ کی باقی مصروف شاتے وہ کریں انشاءاللہ اللہ رات کو جب آپ کیا ٹائم ہوگا بچرت کا اس ٹیم آپ کو بھرپور انتشار آئے گا بھرپور آپ کی اشاری ہوگی آپ کے اندر بھرپور طاقت ہوگی آپ ازواجی زندگی سے ازواجی فیل سے بھرپور لطف اٹھائیں گے آپ بھی لطف اٹھائیں گے اور آپ کی زوجہ بھی لطف اٹھائیں گے کیونکہ اس ٹپس سے آپ کا ٹائم بھی اچھا لگے گا اور آپ کا انتشار بھی اچھا ہوگا اور بھرپور پٹھے جو ہے نا وہ طاقت میں ہوں گے تو دونوں کو لطف آئے گا آپ کی بیوی آپ کی گرویدہ ہو جائے گی لیکن یہ نسخہ میں ان لوگوں کے لئے خاص طور پر ہی بتاتا ہوں جو شادی شدہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی زوجہ محترمہ ہیں عزت والے ہیں یہ ان کے لئے نہیں جو غرمت کاریوں میں ملچ ہوئے ہیں اس کو آپ پہلے دن ہی استعمال کریں گے پہلے دن ہی اس کا ریزارٹ ملے گا دوسرے دن استعمال کریں گے دوسرے دن ریزارٹ ملے گا اگر اس کو آپ متواتر استعمال کریں گے پھر روزانہ آپ انگلی سریڈنگ کرنا چاہتے ہیں روزانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مقدار کم کر دیں گے ڈیڑھ چمچ کے بجائے پونہ چمچہ کر دیں گے آدھا چمچہ کر دیں گے تو یہ آپ کو مستقل جسمانی قوت فرام کرے گے یہ نسکہ بسیکلی میں نے ایک ایسے آدمی کو دیا تھا یہ ٹپس دیا تھا جو پہلی رات شادی میں ازواجی تعلق قائم کرنے میں سوہاگ رات نکام ہو گیا تھا پہلی رات اس کی شرمندگی سے گزری وہ پہلے بھی چھوٹے موٹے کوئی لاج کر چکا تھا ٹھیک نہیں ہوا اس کی شادی ہو گئی تو پہلی رات بہت ڈسٹرپ گزرا اس کا تو دوسرا دن بھی ایسے گزرا تیسر دن اچانک میری اس سے ملاقات ہو گئی تو بہت پریشان الجا ہوا تو میں نے پوچھا یار مسئلہ کیا ہے وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا لیکن فرائنگ تھا دوست تھا میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہ کہانی بتائی میں نے اس کو یہی ٹپس دی میں نے کہا کہ دو دن یہ استعمال کرو اس کے بعد بیغم محترمہ کو جو ہے نا اس کو کچھ دن کے لیے میکے بھیجو یہ نسخہ دس پندرہ دن استعمال کریں اس کے بعد وہ آئے گی تو آپ کے اندر بھرکور تک کرو گی جو ہی اس نے یہ نئے نسخہ استعمال کیا تو رات کو بھرکور ماشاءاللہ اس کی بہت بڑی طاقت تھی اس کے جسم میں بہت بڑا ٹانک تھا یہ بہت بڑی انتشار تھا اس کا تو اس کی دونوں نے لطف تھا دوسری رات بھی پھر وہ بیغم کو کہتا کہ ایک آفتے کے لیے میکے چلے جاؤں وہ کہتی ہے میں کیوں جاؤں الحمدللہ اس کے پانچ بچے ہیں وہ شادی کے رات بہت شادی والے دنوں میں بہت پریشان تھا شادی کے تیسر دن وہ مجملہ تھا اتنا الجا ہوا تھا جس کی گمیہ بیان نہیں کر سکتا اس نسخے پہ اس کا اس دور میں جو بہت خرچہ آیا تھا اس نے یہ نسخہ متوادر تین مہینی استعمال کیا تھا اس کا اس ٹائم اس پہ ایک ہزار روپے خرچہ آیا تھا اب اس کے پانچ بچے ہیں بڑا بچہ جو ہے وہ سیکنڈ ایٹ ہوئی ہے الحمدللہ وہ دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے یار آپ نے ایسی چیز دی ہے کہ میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی ہے میرا گھر جو ہے وہ سنبل گیا ہے آپ کو بھی کہتا ہوں اس چیز کو ضرور رپلائے کریں یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگ نہیں بتاتے اور یہ گھر میں تیار ہونے والا نسخہ ہے آپ اس کو تیار کریں دوبارہ سن لیں پھر مسٹیک نہ کرنا آپ نے ایک پاؤ سفیکٹل لینے ہیں ایک پاؤ بیڈام لینے ہیں آدھا پاؤ خشخاص لینے ہیں ان کو گرینڈ کر کے محفوظ کر لیں اور روزانہ ڈیڑھ چمچ کے قریب جو ہے نا ایک گلاس گرم دودھ میں اس کو ڈالیں گے دودھ گرم کرتے ہوئے بوائل کرتے ہوئے دالچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اس میں یہ چیزیں ڈالیں گے اور پھر اس کو استعمال کریں گے پی لیں گے یہ مغرب کے ٹائم پینا ہے مغرب کے ٹائم پینا ہے اور یہ آپ کو دس گیارہ بارہ بجے تک ایکٹیو کر دے گا آپ کے انظر بھرپور تاکر آ جائے گی یہ کافی میرے جو ہے نا جرنے والے میرے ملنے والے لوگ مجھ سے یہ ٹیپس لے چکے ہیں الحمدللہ ان کے زندگیاں بدل گئی ہیں ان کے جسم میں جو ہے نا جو ہے نا جوانی دوبارہ آ جائے گیا ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جمان ہیں مگر بوڑے ہو چکے ہیں اندر سے بوڑے ہو چکے ہیں وہ شرم کے ہمارے کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ آپ ہمارے شادی ہو رہے ہیں ہمارے پلے کچھ بھی نہیں یاد رکھنا عورت خسرے سے پیار نہیں کرتی عورت خسرے کے ساتھ شادی نہیں کرتی عورت کو مرد چاہیے مرد بنے اس نسکے کو استعمال کریں اور اس بات کو اس نسکے کو اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ ینگ سٹر کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کوئی نوجوان جو ہے وہ جوانی میں بوڑا نہ ہو کسی کو بیوی کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کسی کا گھر پر بات نہ ہو کسی کی جو ہے زوجہ موترمہ وہ کسی اور طرف نہ دیکھے وہ اپنے گھر سیٹسفائی ہو تھینکس ملتے ہیں ایک نیٹ اپنے کے ساتھ